میں نے گونڈ لیف الیکٹروسکوپ کے بارے میں اپنی فزکس کی کتاب میں پڑھا تھا پر کبھی دیکھا نہیں پر کیا آپ کو اس کے لیے سونے کی پتیاں چاہیئے آپ اس کو ایک سادے تار سے بنا سکتے ہیں 20 سنٹی میٹر کا بیر کاپر وائر لیں اس کے ایک چھوڑ کے اوپر ایک گولہ بنائیں پھر ایک فوٹی کی سٹراؤ کو اس کے اندر ڈالیں اور دوسرے چھوڑ پر ایک خک جیسا موڑ دیں اس کے بعد میں ایک گتے کا آپ گولہ لیں اور ہک کو اس کے اندر پیرو دیں اور اس کے بعد میں گتے کے چھت کو پریس فٹ کر دیں سٹراؤ کے اندر اس کے بعد میں دو کاغذ کی پتیاں لیں تین سنٹی میٹر لمبی ایک سنٹی میٹر چونڑی دونوں کے سرو پر ایک ایک چھت پنچ کریں اور دونوں کاغذ کی پتیوں کو آپ اس ہک سے لٹکا دیں اس کے بعد میں اس پوری اسیمبلی کو آپ ایک کانش کے گلاس کے اندر رکھ دیں جس سے کی جو کارڈ بورٹ کا گولہ ہے وہ گلاس کے اوپر ٹک جائے اب دیکھئے دونوں پتیاں نیچے لٹکی ہیں اس کے بعد میں ایک پی وی سی پائپ کو آپ اون سے رگڑیں اس سے اس کے اوپر ایک بددت آبیش آ جائے گا پھر پائپ کو جیسے ہی آپ تابے کے تار کے پاس لائیں گے ایک دم نیچے کی کاغذ کی پتیاں ایک دوسروں کو وکرشک کریں گی دونوں پر ایک ہی آبیش آ جائے گا اس لئے وہ ایک دوسروں کو وکرشک کریں گی آپ اس منت مکت کرنے والے ایکسپیرمنٹ کو بار بار دھوڑا سکتے ہیں آپ کاغذ کی پتیوں کی بجائے الیمونیم فوائل کی تو پتیاں بھی لے سکتے ہیں بس ایک بات دھیان رکھیں اس پریوک کو آپ بارش کے دن نہ کریں کیونکہ ہوا کی نمی میں سارا جو بددت آبیش ہے وہ ہوا میں رس جائے گا لیک ہو جائے گا اس لئے اس کو ایک تھنڈے سوکھے ڈرائے دن کریں بے حد ہی منموک ایکسپیرمنٹ ہے یہ بے حد ہی منموک ایکسپیرمنٹ ہے